کیا آپ کے مند میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اس سنسار کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کی گریبی ریکھا کے نیچے ہیں اور کئی لوگ بہت امیر ہیں ایک لکشوریس لائف جی رہے ہیں کئی لوگ ہیں جو کی فیزیکلی ہینڈی کیپ ہیں اور کئی لوگ ہیں جو کی فیزیکلی اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ باڈی بیلڈر ہیں کرکٹرز ہیں سویمورز ہیں فوٹبالرز ہیں کچھ ایسا ہی خیال مجھے ہر وقت ستاتا تھا اور میں لگ گئی اس کی ریسورچ کرنے میں جب میں اس کا ریسورچ کر رہی تھی تو میں نے پایا کہ بدھیزم کے اندر اسے ری انکارنیشن کہتے ہیں ری انکارنیشن مطلب آپ کا جو یہ جنم ہوا ہے وہ آپ کے پروجنموں کے کرموں کے بیسز پر آپ کو یہ باڈی یہ لائف ملی ہے اب مجھے ایک اور مقصد مل چکا تھا اس کے اور تہہ تک میں پہنچنے کی کوشش کی بہت سارے آرٹیکلز پڑے بہت سارے بکس پڑے اپنے گرنتوں کو بھی میں نے تھوڑا سا ٹو ٹولا جس سے کی میں یہ جان سکوں کی اس بات میں کتنی سچائی ہے کیا وہ ریسورچ ہے کیا وہ انفرمیشنز ہیں جو کی میں نے گیادر کیا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیں میرے ساتھ اس ویڈیو میں آنتھ تک اگر آپ اپنے پہنچنے کی کوشش رہتی ہے اگر آپ پہنچنے کی کوشش رہتی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ وہ ساری نولیج وہ انفارمیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جسے کہ آپ اپنی لائف پرپس کے طرف نرنتر آگے بڑھتے رہے ہیں اب یہ لائف پرپس یہ جو ورڈ جو میں نے آپ کو بولا لائف پرپس اسی لائف پرپس کو جاننے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ ہماری جڑے کہاں ہیں کہاں سے ہم جڑے ہوئے ہیں اسی ریسورچ کے اندر اس پوشن کا آنسر بھی مجھے ملا جب میں ریسورچ کر رہی تھی اور جب میں کچھ بکس پڑھ رہی تھی تو ایک سٹوری میرے سامنے آئی جو کہ ہم سب میکسیمم لوگ جو ہندویزم کو فالو کرتے ہیں جانتے ہیں about بھشم پتاما مہا بھارت ختم ہو گیا اور پانڈوو نے ویجائے پرابت کر لی وہ سارے مل کے پہنچے بھشم پتاما جی کے پاس جو کہ تیروں کے سلیاں میں لیٹے وے تھے اور ان کے شریر سے بوند بوند کر کے کھون ٹپک رہا تھا وہ اتینت پیڑا میں تھے تو سب ان سے آشیرواد لینے پہنچے تو پتاما جی نے سب کو آشیرواد دیا اور سب کچھ جانے کو کہا اور کرشنا جی کو انہوں نے روک لیا انہوں نے کرشنا جی سے وینتی کرتے ہوئے پوچھا آپ تو بھگوان ہیں آپ سب جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ایسی کون سی کرموں کی سزا میں بھکت رام ہوں کہ میں اتنی پیڑا میں ہوں کرشنا جی نے بولا آپ تو خود اتنے وائز ہیں آپ کو تو سب کچھ پتا ہے آپ خود فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اتنی پیڑا میں کیوں ہیں تو اس پر پتاما جی نے بولا کہ میں اپنے سو جنموں تک جا چکا ہوں وہاں دیکھ کے آ چکا ہوں کہ ایسے میں نے کیا کرما کیے تھے جس کا مجھے اب فل بختنا پڑ رہا ہے کرشنا جی نے بولا بلکل صحیح کہاں آپ میں پتاما جی آپ کو سو جنم تو یاد ہے لیکن آپ کا ایک سو ایک ہوا جنم جہاں آپ راجکمار تھے آپ کو شکار کرنا بہت زیادہ پسند تھا وہ آپ کو یہاں نہیں آپ ایک دن شکار کرنے کے لئے نکلے آپ تھک گئے تھے پیڑ کے نیچے آپ ریسٹ کرنے کے لئے بیٹھیں پھر جب آپ آگے کی یادرہ کرنے کے لئے اٹھے تو آپ نے اپنے گھوڑے کے گردن میں ایک کرکٹا دیکھا کرکٹا ایک ایسا کیڑا جس کے بہت سارے پیار ہوتے تو آپ نے اس کو اپنے تیر سے اٹھا کے فیکا جب آپ نے اسے تیر سے اٹھا کے فیکا تو وہ ایک کٹیلے جھاڑی کے اندر جا کے گر گیا اور وہ بہت تڑپا اسے بہت درد ہوئی وہ اپنی پوری پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائے لیکن وہ وہاں سے نہیں نکل پایا اور اس درد میں بار 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 اپنے پربو سے پراتنا کرتا رہا کہ جس انسان نے میری یہ حالت کری ہے اس انسان کو بھی اتنی ہی دردناک موت ملے وہ 58 ڈیز تک ویسے ہی تڑپتا رہا اور اس کے شریر سے ایسے ہی ایک 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 موند کر کے آخر میں 58 ڈیز کے بعد اس نے اپنا پراند کیا گا پر اس جنم میں آپ کے اتنے اچھے کرما تھے کہ آپ کو اس کی بدعوان نہیں لگی اس کے بعد آپ نے اور سو جنمون تک اتنے اچھے کرما تھے کہ آپ کو اس کی بدعوان کا کوئی اثر نہیں پڑھا لیکن اس جنم میں آپ سے ہو گئی گلتی ہے جب دراؤپدی کا چیر ہرن ہو رہا تھا آپ وہیں موجود تھے آپ چاہتے تو اسے روک سکتے تھے اپنی آواز اٹھا سکتے تھے لیکن آپ نے وہ نہیں کیا اس کی وجہ سے اس کیڑے کی بدعوان آپ کو اس جنم میں لگ گئے اور آپ اسے بھکت رہے ہیں جب پیٹاما جی نے اسے سنا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی سمائل دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اس کرموں کا جو کرم انہوں نے کیے تھا اس کی سزا لے کے ہی جاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے پیٹاما جی کو جو ہے وردان ملا تھا کہ وہ اپنی مرتیو جو ہے وہ خود ہی ڈیسائٹ کریں گے وہ خود ہی ڈیسائٹ کریں گے کہ کب وہ اپنی باڈی کو چھوڑیں گے اب یہ تو تھی ایک سٹوری جسے میں نے پڑھا پر ہے تو سٹوری کسی نہیں لکھا ہے اور اس پہ میں ضرور بلیف کروں گی کیونکہ وہ بھئی مہا بھارت ہے جو کہ گیتہ میں بھی اس کا ورنن ہے اور گیتہ پہ تو میچے بہت رسٹ ہے آگے لیکن میرا لوجیکل مائنڈ جو ہے اسے اور ریسرچ کرنے کے لئے اور کیا ریسرچز ہیں وہ میں دیکھنے لگی تو دیکھا کہ یوٹیوب کے اندر پنر جنم کے ایسے بہت سارے ویڈیوز ہیں جہاں بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے ماندر پادر نہیں ہیں میں اپنی ممی پاپا کو جانتا ہوں وہ اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں وہ ساری باتیں ان کو یاد رہتی ہیں ایسے بہت سارے سائکیائٹریسٹ ہیں جو ریسرچ کیا اور میں نے یہ بھی پایا کہ بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جس کے اندر جو ہیلرز ہیں آقل سائنس پہ بلیف کرتے ہیں سائکیائٹریسٹ ہیں انہوں نے بہت سارے ریسرچ کیے ہیں جو بدھیزم کو فالو کرتے ہیں جو ادر ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایسے بہت سارے ہمیں ریسرچز ملے ہیں پرمان ملے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا ری انکارنیشن پوتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے جو پہلے کے جنبوں کا امپاکٹ آپ کو اس لائف میں پڑتا ہے اب میں نے اس پہ جب اور سوچنا شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ آپ آج ساترڈے ہیں آپ نے اس منڈے کو جو کیا بریکفورسٹ کیا تھا لنچ کیا تھا اور دینر کیا تھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ بولیں گے جی ہاں میں بتا سکتا ہوں مجھے سب یاد ہے لیکن آج ہے 2nd of April اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2nd February چلیے 2nd March میں آپ نے کیا بریکفورسٹ کیا تھا لنچ کیا تھا اور دینر کیا تھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ 2nd March کو exist نہیں کرتے تھے یا 2nd of February کو آپ exist نہیں کرتے تھے آپ ویسے ہی اٹھے آپ نے بریکفورسٹ کیا آپ نے لنچ کیا آپ نے دینر کیا وہ دن کو آپ نے سپینڈ کیا لیکن آپ کو یاد نہیں تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو سول ہے وہ ہمیشہ سے ہی زندہ رہتی ہے وہ کبھی نہیں مرتی اور صرف یہ باڈی جو ہے جو کی ہم ایک ڈریس سپیشلی میں سے ایک ڈریس بناتی ہوں اسے ہم چینج کرتے رہتے ہیں تو کیوں نہ میں اس بات کو مان لوں کہ وہ ساری انسیڈنس جو مجھے کئی بار لگتے ہیں یہ تو پہلے ہو چکا ہے اس کوشن کا آنسر میں نے کیسے دے دیا یہ تو میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا اس کوشن کا مجھے آنسر کیسے پتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں میرے سب کانشنس مائنڈ کے اندر آنے کے لیے یہ ایک اور لوجک ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک لائف پروپس مل گیا کہ میں کیوں نہ اس جنم کے اندر وہ سارے اچھے کرماس کرلوں وہ سارے نالج گیدر کرلوں اور اسے سٹور کرلوں کہ اس میں سے کچھ تو مجھے آنے والے کئی جنگوں تک یاد رہے گا یا میں ایک بیوٹیفل باڈی کے اندر جہاں پہ بہت ہی لگشیرس لائف ہو یا کموٹیبل لائف ہو سپرچول لائف ہو ایسی باڈی کے اندر میں اندر کر سکنے یہ مجھے ایک لائف پروپس مل گیا آپ کیا سوچتے ہیں اس لوجک کے بارے میں اگر آپ میرے ان باتوں سے کنونس ہے اور کہیں نہ کہیں آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں یا آپ آلڈی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ضرور کومن سیکشن کے اندر لکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ معنی رکھتا ہے ہماری لائف میں کیا یہ صرف سپرچول یا خیالی پلاو ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اسی طرح کی جو سول لیول کی کوشنز کے جو ویڈیوز ہیں میری پوری کوشش رہے گی کہ میں ہر ہفتے آپ کے ساتھ ایسے ہی ٹوپیں جس کے اندر آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ میرے بچے کی کب نوکری لگے گی یا میری نوکری کب لگے گی کب میں سپرچولی گروہ ہونے والا ہوں کیا ہونے والا ہے میرا فیوچر یہ ساری چیزیں چھوڑ کی جو آپ کی سپرچول سول لیول کی جو آپ کی کوشنز ہے اس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کروں گی اور آپ کے ساتھ وہ ساری ناللیج اور ریسرچ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو جلدی سے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں ان سب لوگوں کے ساتھ جن کی لئی یہ ویڈیو جہے وہ بینیفیشل ہو سکتا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اس چینل کو and hit the bell نوٹیفکیشن so that you are not missing any of my ویڈیوز I will see you in the next ویڈیو Om Namaskar